ناظرین اسلام علیکم آج نو فروری اور جمعہ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج ست سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین عام انتخابات ہو چکے ہیں عام انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل نتائج جاری کرنے میں ناکام ہو گیا ہے گو کہ انتخابات کے بعد جو ڈسٹرک ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پانچ ساتھ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے تک نتائج جاری کر دیتے ہیں لیکن اب انتخابات جو مکمل ہوئے ہیں اس کو بھی تیس سے زیادہ گھنٹے ہو گئے لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ جاری نہیں کیا گیا اس وقت صورت پر یہ ہے کہ جو آزاد امیدوان ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں ان کی نشستوں کی تعداد ترانوے ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد چو سٹھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد باون ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کے ارکان کی تعداد پندرہ ہے اور استحقام پاکستان پارٹی نے دو نشستیں لی ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف نے تین نشستیں لی ہیں دو نشستیں جی وائے نے لی ہیں اور اس طرح بلوستان کی پارٹیوں نے بھی کچھ نشستیں لی ہیں اس طرح کی جو پوزیشن اب تک آگے لیکن سو فیصد نتائج ابھی تک بھی دینے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ناکام ہو گیا اور اس پر نصر پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس پر سخت ترین تنقید کی جاری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کو ایک مزاک بنا کے رکھا ہے نتائج نتائج کے حوالے سے کئی الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں کئی افاہیں بھی زیر گردش ہیں بارہ الیکشن کمیشن اس وقت تنقید کے زد میں ہیں اور ان پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ جائز بھی ہے نظر انتخابات کے بعد اب کیا صورت آل ہے عاصف علی زرداری پہلے اسلامباد گئے اہم ترین حکام سے انہوں نے ملاقات کی مقتدرہ قوت حسین کے رابطے ہوئے پھر وہ لاہور پہنچے اور لاہور پہنچنے کے بعد اس نے شہباز شریف سے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد کل انہوں نے اسلامباد میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا جو ان کے تعدی ہیں ان کے نو متخبہ ارکان جو ہے ان کو صبح جو ہے ناشتے کی دعوت دی ہے ان کو دعوت ہے کہ وہ آئیں اور اس پر مزید بات چیت کی جائے اب صورت آل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہیں یا بنانے کے لیے وہ رابطے کر رہی ہیں کیونکہ عمران خان نے واضح طور کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر نہ تو مسلم لیگ نون سے اطاعت کریں گے نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے اطاعت کریں گے وہ کہ چودری ادزاز حسن ہو یا رطیف خوصہ ہو یا پی ٹی آ کے جو اس وقت چیئرمن ہے بیرسٹر گوھر خانہ ان کے ہے ان کی اندرونی طور پر کوشش ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے اطاعت کیا جائے لیکن عمران خان مکمل زد پر اڑے ہوئے وہ کہنا کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اسیمبلی سے استیفاہ دے دے دونوں سیاسی پارٹیوں سے کوئی اطاعت نہیں ہوگا تو اس لئے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جو آئندہ حکومت ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اطاعت بساتھ مل کر بنائیں گے اب اگلا سوال وہ یہ ہے کہ آئندہ وزیراعظم کون ہوگا اس وقت جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ بلاور بھٹو زرداری کی ہے کہ وہ بن جائیں گے اور اگر اس کے بعد دوسرے نینبر پڑھیں تو وہ شہباز شریف ہیں نواز شریف وزیراعظم بننے کی دور سے خود کو انہوں نے باہر نکال دیا ان کا واضح موقع فائق ہے کہ کسی بھی طور پر ایسے کمزور پوزیشن پر وزیراعظم نہیں بنیں گے نواز شریف کی پہلے کوشش دی کہ کمز کم سادہ اکثریات ہو تو پھر وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں لیکن اس طرح کی اس میں جو کھجڑی پکی ہے اس میں وہ نہیں بنیں گے زیادہ انہوں نے اپنی پارٹی کے طور پر جو ان کا امیدوار ہے انہوں نے شہباز شریف کو لائے ہیں لیکن نواز شریف کی بھی کوشش ہے اگر کوشش ہے کہ اگر اتحادی حکومت بنتی ہے اور پیپلز پارٹی زد کرتی ہے تو اس صورت میں بلاور بٹو زرداری کو بھلے وزیراعظم بنائے جائے مسلم لیگ نون ان کی مکمل حمایت کرے گی کیونکہ جو جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی جو کامیابی ہوئی اس میں شہباز شریف کو وزیراعظم بنائے گیا تھا تو اب شہباز سے پیپلز پارٹی بھی فرمایش کرتی ہے کہ اب دوسری باری ہے تو اس لئے بلاور بٹو زرداری کو وزیراعظم بنائے جائے اور اس بات کا کبھی امکان بھی ہے کہ مسلم لیگ نون اشاری اس بات پر اس بات پر راضی بھی ہو جائے کیونکہ ان کے سامنے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور وہ قطعی طور پر تحریک انصاف کو وزیراعظم کے لئے حمایت کے لئے تیار نہیں ہے لہٰذا زیادہ امکان بلاور بٹو زرداری کا ہے اس کے اسے کم امکان شہباز شریف کا ہے اب ان دونوں میں سے کون بنتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا جو سیاسی جماعتیں سابقہ تجربے کی بنیاد پر وہ ان کے ساتھ اتحاد کے لئے قطعی تیار نہیں ہے لہذا پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم کی دور سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے اور اگر ان کے اگر وہ وزیراعظم میں آ جاتی یا وزیراعظم میں ان کو صادق سے رہلتی یا اتحادی ملتی تو اس صورت میں یا تو عمر ایوب ان کے امیدوار ہوتے یا پھر بیرستر گوھر خان ہوتے لیکن اتحادی جماعتیں سابقہ تجربے کو دیکھ کر پی ٹی آس سے اتحاد کرنے کے لئے بھاگ رہی ہیں دور جا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے رویہ بہت ہی تذہیق آمیز ہوتا ہے وہ تو اس لئے وہ قطعی طور پر پی ٹی آس سے اتحاد نہیں کرنے جاتے ہیں ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہم چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ سب سے پہلے آپ قبر مل سوئے شکریہ